نظر تھوڑی دیر قبل جیل انتظامیاں نے شام عمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسی انہیں گیٹ نمبل تین سے رہا کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تو اس سے قبل ہی راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری جس میں مختلف پھانوں کی پولیس شامل تھی اور ایک بکتر بند گاڑی یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی ڈی ایس پی عبدالعزیز اور ایس ایچ اور صدر بیرونی موقع پر موجود تھے ایلیٹ فوس کے کمانڈو سائنات کیے گئے تھے اس سے قبل کہ شام عمود قریشی کو گیٹ تین سے باہر نکالا جاتا شام عمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی لیکن انہیں اس سے روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس جو تھی وہ زبالدستی گسیٹ کر بکتر بنگ گاری میں ڈال کر لے گئی اس دوران ان کا جو سامان تھا جو پیچھے سے جیل کے ملازمین اور ان کے کچھ ذاتی ملازمین اٹھا کر لائے تھے وہ بھی گاری میں رکھا گیا اور پولیس انہیں یہاں سے لے کر روانہ ہوگی شام عمود قریشی کہاں لے کر روانہ ہوگی ہے یاسر بتائی گا اور کچھ مساہمت بھی دیکھتے میں آئی شام عمود قریشی کی جانب سے دیکھیں بالکل شام عمود قریشی نے بکتر بنگ گاری میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے زمانت دی گئی ہے اور ان کی ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد انہیں زبلدستی جو ہے وہ گاری میں ڈالا گیا بکتر بنگ گاری میں اور یہاں سے لے گئے پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شام عمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں ایس ایچ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ جو تھی وہ سات ماہ قبل غیر قانونی قرال دے چکی تھی اور دالتی حکمات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ سے رجوع کریں گے اچھا یاسر یہ بھی بتائیے بکتربان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر شام عمود قریشی نے کچھ بات چیت کی ہے یقینی طور پر اسے چھو سے اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اور پی ٹی آئی کے وکلا کا محقف کیا ہے اس پر شام عمود قریشی کے وکلا کا پی ٹی آئی کے وکلا تو یہاں پر موجود نہیں تھے شام عمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیریسٹر تیمور ملک شام عمود قریشی کی اہلیا اور ان کی دو سبزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھی اور شام عمود قریشی کے ڈیلہ جل کے گیٹ ٹیم سے باہر نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گی اور اس کے لیے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا شام عمود قریشی نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا یاسر آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی ہیں آپ کا شکریہ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سبقہ سمہ دیکھتے رہیے سمہ موسیقی بناتا نیا برائٹ اتنے ہی داگ مٹاتا کیونکہ نیا برائٹ کا بیسٹ ایور فارمولا گہرائی سے داگ نکالے عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شام عمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقسی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شام عمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شام عمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شام عمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شام عمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چونکی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شام عمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شام عمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سائفر کیس میں شام عمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس شام عمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سما پر دیکھ سکتے ہیں شام عمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شام احمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شام احمود قریشی کو ایسیٹو کی سروارہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شام احمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شام احمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شام احمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو اس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی بریکنگ یوز ہے شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اتحانہ صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شام احمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سارفر کیس میں شام احمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شام احمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی تب شام احمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شام احمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایسے چو کی سرمراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقصی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارج شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شامیمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانس صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ مناظر شام احمود قریشی کو ایس ایٹھو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شام احمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شام احمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شام احمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شام احمود قریشی کو اس بار جو قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سبا باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی اب شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شاہ محمود کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے سامق وزیر خاردہ شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شام احمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شام احمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقصی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شام احمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شام احمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چوکی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانس صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شاہ محمود قریشی کو ایس ایٹھو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو اس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس ایچو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی بریکنگ نیوز ہے شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے اتحانہ صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایس ایچوں کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو تھانہ صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی کو ایس ایچوں کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد نقصی عمل کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداد شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چونکی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کو تھانہ صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شاہ محمود قریشی کو فونی طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سما پر دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شاہ محمود قریشی کو ایسیٹو کی سنواراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیا گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سمہ بغائدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیارہ جیل سے رہا ہوتے ہی تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی تب شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شاہ محمود کو ایس سیچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سابق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایسے چو کی سرمراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقسی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڑیالہ جیل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چون کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شامیمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سائفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں کہ شاو محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شاو محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شاو محمود قریشی کو ایسیٹو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاو محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سما کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس ایچ او کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی بریکنگ نیوز ہے شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اتھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایس ایچ او کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اتھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی اب شامیمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئے شامیمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے سامق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے شامیمود قریشی اڑیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا خطرہ ہی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڑیالہ جیل سے روانہ ہوئی ہے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شامیمود کو ایس ایچوں کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سارفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتا ہے شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتا ہے یہ دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شام عمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شام عمود کو ایس ایچوں کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شام عمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی بریکنگ نیوز ہے شام عمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر دیا گئے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شامیمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی اب شام احمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئے شام احمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شام احمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے سامق وزیر خاردہ شام احمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شام احمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقصی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شاہ محمود قریشی اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چوکی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانت صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ مناظر شاہ محمود قریشی کو ایس ایٹو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایس ایچو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی تب شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شاہ محمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایسے چو کی سرمراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقصی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شامیمود قریشی کو فونی طور پر دوبارہ حراس اپنے لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شامیمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ مناظر شاہ محمود قریشی کو ایسے چھو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایسی چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرون کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایسی چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی لیکن اب ان کے دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے اور رہا ہوتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دب شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی اس کے فوراً بعد ہی پولیس کی بھاری نفری ان کے منتظر تھی اور انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی نے پولیس والوں سے جان چھوڑانے کی کوشش کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مضائمت بھی کرتے نظر آئے لیکن پولیس نے انہیں قابو میں کیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس تھی تو شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی شاہ محمود قریشی کو ایسے چھوڑ کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے ایک اور مکتر مند گاڑی پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی رہائی کے بعد میں اور جیسے ہی شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی انہیں پولیس نے فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کچھ مضائمت انہوں نے کی رہا ہونے کے بعد میں فوری طور پر لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یاصر حکیب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاصر بتائی گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آپ کہاں لے کر گیا ہے شاہ محمود قریشی کو دیکھیں پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی جنہیں گزشتہ روز ان کے مچل کے داخل ہونے پر رہا کیا جانا تھا لیکن گزشتہ روز ہی ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے ان کی پندرہ روزہ نظر بندی کا ایک ترین امپیوں کے تحت آرڈر جاری کیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی آج کیونکہ سیفر کیس کی سامات تھی اور ان کے وقلہ نے دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر رکھا تھا اس کے پیش نظر تھوڑی دیر قبل جیل انتظامیاں نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسی انہیں گیٹ نمبل تین سے رہا کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تو اس سے قبل ہی راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری جس میں مختلف پھانوں کی پولیس شامل تھی اور ایک بکتر بند گاڑی یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی ڈی ایس پی عبدالعزیز اور ایس ایچ اور صدر بیرونی موقع پر موجود تھے ایلیٹ فوس کے کمانڈو سائنات کیے گئے تھے اس سے قبل کہ شاہ محمود قریشی کو گیٹ تین سے باہر نکالا جاتا شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی لیکن انہیں اس سے روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس جو تھی وہ ضبالدستی گسیٹ کر بکتر بنگ گاری میں ڈال کر لے گئی اس دوران ان کا جو سامان تھا جو پیچھے سے جیل کے ملازمین اور ان کے کچھ ذاتی ملازمین اٹھا کر لائے تھے وہ بھی گاڑی میں رکھا گیا اور پولیس انہیں یہاں سے لے لے کر روانہ ہوگی شاہ محمود قریشی کہاں لے کر روانہ ہوگی ہے یاسر بتائی گا اور کچھ مسائمت بھی دیکھتے میں آئی شاہ محمود قریشی کی جانب سے دیکھیں بالکل شاہ محمود قریشی نے بکتر بنگ گاری میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے زمانت دی گئی ہے اور ان کی ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد انہیں زبلدستی جو ہے وہ گاری میں ڈالا گیا بکتر بنگ گاری میں اور یہاں سے لے گئے پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شاہ محمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں ایسے چو صدر بیرونی نے حراست میں لیا جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب روانہ ہوئے ہیں ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ جو تھی وہ سات ماہ قبل غیر قانونی قرال دے چکی تھی اور دالتی اکامات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ سے رجوع کریں گے آچھا یاسر یہ بھی بتائیے بکتربان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر شاہ محمود قریشی نے کچھ بیریسٹر تیمور ملک شاہ محمود قریشی کی اہلیا اور ان کی دو سابزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھی اور شاہ محمود قریشی کے ڈیلہ جل کے گیٹ ٹین سے بار نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گی اور اس کے لیے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا شاہ محمود قریشی نے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا یاسر آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی آپ کا شکریہ بریکنگ نیوز ہے شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی دب شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شاہ محمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے سامق وزیر خاردہ شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرون کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایسے چو کی سرمراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقسی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چون کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی کو تھانہ صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شامیمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراسط میں لیا جیسے ہی سائفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سما پر دیکھ سکتے ہیں شام احمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شام احمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شام احمود قریشی کو ایسیٹو کی سنواراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا اب سے کچھ دیر پہلے شام احمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شام احمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سما کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس ایچ او کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی خانہ صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو اس ایچ او کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی دب شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شامیمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے سامق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقسی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چوکی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانس صدر بیرونی کی پولیس شام احمد قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ شام احمد قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شام احمد قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شام عمود قریشی کو ایس 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 ا تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرون کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی لیکن اب ان کے دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے اور رہا ہوتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دب شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی اس کے فوراں بعد ہی پولیس کی بھاری نفری ان کی منتظر تھی اور انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی نے پولیس والوں سے جان چھوڑوانے کی کوشش کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مضاہمت بھی کرتے نظر آئے لیکن پولیس نے انہیں قابو میں کیا اور تھانا صدر بیرون کی پولیس ہی تو شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی شاہ محمود قریشی کو ایسا چھو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہے ایک اور بکتربند گاڑی پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی رہائی کے بعد میں اور جیسے ہی شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی انہیں پولیس نے فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کچھ مضاہبت انہوں نے کی رہا ہونے کے بعد میں فوری طور پر لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر بتائی گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہے آپ کہاں لے کر گیا شاہ محمود قریشی کو دیکھیں پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی جنہیں گزشتہ روز ان کے مچل کے داخل ہونے پر رہا کیا جانا تھا لیکن گزشتہ روز ہی ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے ان کی پندرہ روزہ نظر بندی کا ایک ترین امپیوں کے تحت آٹر جاری کیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی آج کیونکہ سیفر کیس کی سامات تھی اور ان کے وقلہ نے دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کار رکھا تھا اس کے پیش نظر تھوڑی دیر قبل جیل انتظامیہ نے شام عمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسی انہیں گیٹ نمبل تین سے رہا کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تو اس سے قبل ہی راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری جس میں مختلف پھانوں کی پولیس شامل تھی اور ایک بکتر بند گاڑی یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی ڈی ایس پی عبدالعزیز اور ایس ایچ او صدر بیرونی موقع پر موجود تھے ایلیٹ فوس کے کمانڈو ستائنات کیے گئے تھے اس سے قبل کہ شام عمود قریشی کو گیٹ تین سے باہر نکالا جاتا شام عمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی لیکن انہیں اس سے روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس جو تھی وہ زبلدستی گسیٹ کر بکتر بنگ گاری میں ڈال کر لے گئی اس دوران ان کا جو سامان تھا جو پیچھے سے جیل کے ملازمین اور ان کے کچھ زیادی ملازمین اٹھا کر لائے تھے وہ بھی گاری میں رکھا گیا اور پولیس انہیں یہاں سے لے کر روانہ ہوگی شام عمود قریشی کہاں لے کر روانہ ہوگی ہے یاسر بتائی گا اور کچھ مساہمت بھی دیکھتے میں آئی شام عمود قریشی کی جانب سے دیکھیں بالکل شام عمود قریشی نے بکتر بنگ گاری میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے زمانت دی گئی ہے اور ان کی ڈیٹنشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد انہیں زبلدستی جو ہے وہ گاری میں ڈالا گیا بکتر بنگ گاری میں اور یہاں سے لے گئے پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شام عمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹنشن کے آرڈر پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں ایس ایچو صدر بیرونی نے حراست میں لیا جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب روانہ ہوئے ہیں ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹنشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ جو تھی وہ سات ماہ قبل غیر قانونی قرال دے چکی تھی اور دالتی حکمات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹنشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ سے رجوع کریں گے آچھا یاسر یہ بھی بتائیے بکتربان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر شاہ محمود قریشی نے کچھ باتشیت کی ہے یقینی طور پر اسے چھو سے اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اور پی ٹی آئی کے وکلا کا محقف کیا ہے اس پر شاہ محمود قریشی کے وکلا کا پی ٹی آئی کے وکلا تو یہاں پر موجود نہیں تھے شاہ محمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیریسٹر تیمور ملک شاہ محمود قریشی کی اہلیا اور ان کی دو سبزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھی اور شاہ محمود قریشی کے ڈیالا جل کے گیٹ تین سے بار نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائے گی اور اس کے لیے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا شاہ محمود قریشی نے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا یاسر آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی آپ کا شکریہ بریکنگ نیوز ہے شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی تب شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئے شاہ محمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے سابق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایسے چو کی سرمراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد ناقصی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڑیالہ جیل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چون کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شامیمود قریشی کو فونی طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سائفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شاہ محمود قریشی کو ایسیٹو کی سنواراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیا گئے تھے سما کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سبا باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی اب شامیمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئے شامیمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے سامق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقسی آمن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شاہ محمود قریشی اڑیالہ جیل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خاردہ شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چونکی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شاہ محمود قریشی کو فونی طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانت صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ برائی راس مناظر شاہ محمود قریشی کو ایس ایٹھو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایس ایچو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرون کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہیوے ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی لیکن اب ان کے دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے اور رہا ہوتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دب شام محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی اس کے فوراً بعد ہی پولیس کی بھاری نفری ان کی منتظر تھی اور انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا شام محمود قریشی نے پولیس والوں سے جان چھوڑوانے کی کوشش کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مضاہمت بھی کرتے نظر آئے لیکن پولیس نے انہیں قابو میں کیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس تھی تو شام محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی شام محمود قریشی کو ایسا چھو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے ایک اور بکتربند گاڑی پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی رہائی کے بعد میں اور جیسے ہی شام محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی انہیں پولیس نے فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کچھ مضاہمت انہوں نے کی رہا ہونے کے بعد میں فوری طور پر لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یاسر حکیب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر بتائی گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آپ کا حال لے کر گیا ہے شام محمود قریشی کو دیکھیں پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شام محمود قریشی جنہیں گزشتہ روز ان کے مچل کے داخل ہونے پر رہا کیا جانا تھا لیکن گزشتہ روز ہی بارہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کار رکھا تھا اس کے پیش نظر تھوڑی دیر قبل جیل انتظامیاں نے شام محمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسی انہیں گیٹ نمبل تین سے رہا کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تو اس سے قبل ہی راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری جس میں مختلف پھانوں کی پولیس شامل تھی اور ایک بکتر بند گاڑی یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی ڈی ایس پی عبدالعزیز اور ایس ایچ اور صدر بیرونی موقع پر موجود تھے ایلیٹ فوس کے کمانڈو ستائنات کیے گئے تھے اس سے قبل کہ شام محمود قریشی کو گیٹ تین سے باہر نکالا جاتا شام محمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی لیکن انہیں اس سے روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس جو تھی وہ زبالدستی گسیٹ کر بکتر بنگ گاری میں ڈال کر لے گئی اس دوران ان کا جو سامان تھا شام محمود قریشی کی جانب سے دیکھیں بالکل شام محمود قریشی نے بکتر بنگ گاری میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے زمانت دی گئی ہے اور ان کی ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد انہیں زبالدستی جو ہے وہ گاری میں ڈالا گیا بکتر بنگ گاری میں اور یہاں سے لے گئے پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شام محمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں ایس ایچو صدر بیرونی نے حراست میں لیا جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب روانہ ہوئے ہیں ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کوٹ رولپنڈی بینٹ جو تھی وہ سات ماہ قبل غیر قانونی قرال دے چکی تھی اور دالتی حکمات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کوٹ رولپنڈی بینٹ سے رجوع کریں گے یاسر یہ بھی بتائیے بکتربان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر شام عمود قریشی نے کچھ بات چیت کی ہے یقینی طور پر ایسے چھو سے اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اور پی ٹی آئی کے وقلہ کا محقف کیا ہے اس پر شام عمود قریشی کے وقلہ کا پی ٹی آئی کے وقلہ تو یہاں پر موجود نہیں تھے شام عمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیریستر تیمور ملک شام عمود قریشی کی اہلیا اور ان کی دو سابزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھی اور شام عمود قریشی کے اڈیالا جل کے گیٹ ٹیم سے بار نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گی اور اس کے لئے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا یاسر آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی آپ کا شکریہ بریکنگ نیوز ہے شام عمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اتھانا صدر بیرونی کی پولیس شام عمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شام عمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شام عمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اتھانا صدر بیرونی کی پولیس شام عمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی اب شام احمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئے شام احمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شام احمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے سامق وزیر خاردہ شام احمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شام احمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شاں محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شاں محمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقصیح مند کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شاں محمود قریشی اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شاں محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاں محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شاں محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چوکی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاں محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شاں محمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانت صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شاہ محمود قریشی کو ایس ایٹو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو اس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس ایچو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ بیمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ بیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ بیمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ بیمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ بیمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی تب شاہ بیمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شاہ بیمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ بیمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سابق وزیر خارجہ شاہ بیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایسے چونکہ سرمراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقصی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداد شامیمود قریشی کی رہای عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چونکہ سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شامیمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شامیمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ مناظر شاہ محمود قریشی کو ایسیٹوں کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سما کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس ایچ او کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرون کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانا ہو گئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اس ایچ او کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی لیکن اب ان کے دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے اور رہا ہوتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دب شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی اس کے فوراں بعد ہی پولیس کی بھاری نفری ان کی منتظر تھی اور انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی نے پولیس والوں سے جان چھوڑوانے کی کوشش کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مضاہمت بھی کرتے نظر آئے لیکن پولیس نے انہیں قابو میں کیا اور تھانا صدر محرون کی پولیس تھی تو شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی شاہ محمود قریشی کو ایس ایچ او کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے ایک اور بکتربند گاڑی پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی رہائی کے بعد میں اور جیسے ہی شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی انہیں پولیس نے فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کچھ مضاہمت انہوں نے کی رہا ہونے کے بعد میں فوری طور پر لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یاصر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاصر بتائی گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات سابدہ آ رہی ہے آپ کا حال لے کر گیا ہے شاہ محمود قریشی کو دیکھیں پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی جنہیں گزشتہ روز ان کے مچل کے داخل ہونے پر رہا کیا جانا تھا لیکن گزشتہ روز ہی ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے ان کی پندرہ روزہ نظر بندی کا ایک ترین امپیوں کے تحت آرڈر جاری کیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی آج کیونکہ سیفر کیس کی سامات تھی اور ان کے وقلہ نے دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر رکھا تھا اس کے پیش نظر تھوڑی دیر قبل جیل انتظامیہ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسی انہیں گیٹ نمبل تین سے رہا کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تو اس سے قبل ہی راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری جس میں مختلف پھانوں کی پولیس شامل تھی اور ایک بکتر بند گاڑی یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی ڈی ایس پی عبدالعزیز اور ایس ایچ اور صدر بیرونی موقع پر موجود تھے ایلیٹ فوس کے کمانڈو سائنات کیے گئے تھے اس سے قبل کہ شاہ محمود قریشی کو گیٹ تین سے باہر نکالا جاتا شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے نمہندوں سے بات بھی کی لیکن انہیں اس سے روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس جو تھی وہ زبلدستی گسیٹ کر بکتر بند گاری میں ڈال کر لے گئی اس دوران ان کا جو سامان تھا جو پیچھے سے جیل کے ملازمین اور ان کے کچھ ذاتی ملازمین اٹھا کر لائے تھے وہ بھی گاری میں رکھا گیا اور پولیس انہیں یہاں سے لے کر روانہ ہوگی کہاں لے کر روانہ ہوگی ہے یاسر بتائی گا اور کچھ مسائمت بھی دیکھتے میں آئی شاہ محمود قریشی کی جانب سے دیکھیں بالکل شاہ محمود قریشی نے بکتر بند گاری میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے زمانت دی گئی ہے اور ان کی ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد انہیں زبلدستی جو ہے وہ گاری میں ڈالا گیا بکتر بند گاری میں اور یہاں سے لے گئے پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شاہ محمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں ایسے چو صدر بیرونی نے حراست میں لیا جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب روانہ ہوئے ہیں ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ جو تھی وہ سات ماہ قبل غیر قانونی قرال دے چکی تھی اور دالتی ہے کمات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ سے رجوع کریں گے یاسر یہ بھی بتائیے کہ بکتربان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین ان کو دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر شام عمود قریشی نے کچھ باتشیت کی ہے یقینی طور پر اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اور پی ٹی آئی کے وقلہ کا موقف کیا ہے اس پر شام عمود قریشی کے وقلہ کا پی ٹی آئی کے وقلہ تو یہاں پر موجود نہیں تھے شام عمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیرستر تیمور ملک شام عمود قریشی کی اہلیا اور ان کی دو سبزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھی اور شام عمود قریشی کے اڈیالا جل کے گیٹ تیم سے باہر نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گی اور اس کے لئے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا شام عمود قریشی نے پولیس نے انہیں خصوصی راستہ بھی فرام کیا یاسر آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی ہیں آپ کا شکریہ بریکنگ نیوز ہے شام عمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لئے گئے اتھانا صدر بیرونی کی پولیس شام عمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شام عمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شام عمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اتھانا صدر بیرونی کی پولیس شام عمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی اب شام احمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئے شام احمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شام احمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے سامق وزیر خاردہ شام احمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شام احمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقصی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چوکی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شاہ محمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانس صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہیں شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ مناظر شاہ محمود قریشی کو سروارہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایس ایچو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی تب شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شاہ محمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقسی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شامیمود قریشی کو فونی طور پر دوبارہ حراس اپنے لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شامیمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ مناظر شاہ محمود قریشی کو ایسے چو کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو ایسی چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرون کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایسی چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی لیکن اب ان کے دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے اور رہا ہوتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دب شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی اس کے فوراً بعد ہی پولیس کی بھاری نفری ان کے منتظر تھی اور انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی نے پولیس والوں سے جان چھوڑانے کی کوشش کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مضائمت بھی کرتے نظر آئے لیکن پولیس نے انہیں قابو میں کیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس تھی تو شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی شاہ محمود قریشی کو ایسے چھوڑ کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اڈیالا جیل کے باہر کے مناظر ہے ایک اور مکتر مند گاڑی پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی رہائی کے بعد میں اور جیسے ہی شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی انہیں پولیس نے فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کچھ مضائمت انہوں نے کی رہا ہونے کے بعد میں فوری طور پر لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر بتائی گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آپ کہاں لے کر گیا ہے شاہ محمود قریشی کو دیکھیں پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی جنہیں گزشتہ روز ان کے مچل کے داخل ہونے پر رہا کیا جانا تھا لیکن گزشتہ روز ہی ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے ان کی پندرہ روزہ نظر بندی کا ایک ترین امپیوں کے تحت آرڈر جاری کیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی آج کیونکہ سیفر کیس کی سامات تھی اور ان کے وقلہ نے دوبارہ سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر رکھا تھا اس کے پیش نظر تھوڑی دیر قبل جیل انتظامیاں نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسی انہیں گیٹ نمبل تین سے رہا کرنے کے لیے انتظامات کیے گئے تو اس سے قبل ہی راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری جس میں مختلف پھانوں کی پولیس شامل تھی اور ایک بکتر بند گاڑی یہاں پر آ کر کھڑی ہوگی ڈی ایس پی عبدالعزیز اور ایس ایچ اور صدر بیرونی موقع پر موجود تھے ایلیٹ فوس کے کمانڈو سائنات کیے گئے تھے اس سے قبل کہ شاہ محمود قریشی کو گیٹ تین سے باہر نکالا جاتا شاہ محمود قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات بھی کی لیکن انہیں اس سے روکنے کے لیے راولپنڈی پولیس جو تھی وہ ضبالدستی گسیٹ کر بکتر بنگ گاڑی میں دیکھتے میں آئی شاہ محمود قریشی کی جانب سے دیکھیں بالکل شاہ محمود قریشی نے بکتر بنگاڑی میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدالت سپریم کورٹ کی جانب سے زمانت دی گئی ہے اور ان کی ڈیٹینشن کا جو آرڈر ہے وہ غیر قانونی ہے جس کے بعد انہیں ضبالدستی جو ہے وہ گاڑی میں ڈالا گیا بکتر بنگاڑی میں اور یہاں سے لے گئے پولیس کے مطابق اب تک یہ بات کسی بھی پولیس افیسر نے واضح طور پر نہیں بتائی کہ شاہ محمود قریشی کو کسی مقدمہ میں گفتار کیا جا رہا ہے یا ان کی ڈیٹینشن کے آرڈر پر ہی عمل درامت کیا جا رہا ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ انہیں ایس ایچو صدر بیرونی نے حراست میں لیا جو انہیں یہاں سے لے کر تھانہ صدر بیرونی کی جانب روانہ ہوئے ہیں ان کی فیملی کا یہ کہنے کہ ان کی ڈیٹینشن کا آرڈر پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ جو تھی وہ سات ماہ قبل غیر قانونی قرال دے چکی تھی اور دالتی ہے کمات کے بعد ان کا دوبارہ ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا غیر قانونی ہے اور اس کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ رولپنڈی بینٹ سے رجوع کریں گے آچھا یاسر یہ بھی بتائیے بکتربان گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی رہے ہیں وہاں پر شاہ محمود قریشی نے کچھ بات چیت کی ہے یقینی طور پر ایسے چھو سے اس کی تفصیلات سامنے آ سکی ہیں اور پی ٹی آئی کے وقلہ کا واقف کیا ہے اس پر شاہ محمود قریشی کے وقلہ کا پی ٹی آئی کے وقلہ تو یہاں پر موجود نہیں تھے شاہ محمود قریشی کے جو اپنے وکیل تھے بیریسٹر تیمور ملک شاہ محمود قریشی کی اہلیا اور ان کی دو سابزادیاں ضرور یہاں پر موجود تھی اور شاہ محمود قریشی کے ڈیالا جل کے گیٹ ٹیم سے بار نکلنے سے پہلے ان کو وہاں پر ان کی ملاقات بھی کروائی گی اور اس کے لئے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا شاہ محمود قریشی نے پولیس نے خصوصی راستہ بھی فرام کیا یاسر آپ نے اس خبر کے بارے میں تفصیلات دی آپ کا شکریہ بریکنگ نیوز ہے شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایس ایچوں کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سارفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی اب شاہ محمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئے شاہ محمود کو ایس ایچوں کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی اڈیالا جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے سامق وزیر خاردہ شاہ محمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایسے چو کی سرمراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد نقص امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سابق وزیر خارداز شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانہ صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شامیمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سیفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شامیمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شاہ محمود قریشی کو ایسیٹوں کی سنواراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سوا کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو ایس ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس ایچ او کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو اس ایچ او کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی تھی جس کے بعد انہیں رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہوئی دب شامیمود قریشی کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی شامیمود کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے سامق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس نے گرفتار کیا اور وہ انہیں لے کر روانہ بھی ہو گئی ہے شامیمود قریشی کو ایس ایچو کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اور اس بارے میں خبر یہ ہے کہ جی ایچ کو گیٹ حملہ کیس میں اب شامیمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے کہ شامیمود قریشی کو رہا کرنے کے بعد اقسی امن کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اب شامیمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا سائفر کیس میں سامق وزیر خاردہ شامیمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی تھی انہیں رہا تو کیا گیا لیکن دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ اس وقت کے مناظر ہے جو آپ سما کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں جب شامیمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ایسے چون کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شامیمود قریشی کو تھانا صدر بیرونی کی پولیس ہے اس نے شامیمود قریشی کو فوری طور پر دوبارہ حراست میں لیا جیسے ہی سائفر کیس میں شامیمود قریشی کی رہائی ہوئی انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور تھانا صدر بیرونی کی پولیس شامیمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی یہ ایکسکلوسیف مناظر آپ صرف سوا پر دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی کی رہائی تو عمل میں لائی گئی لیکن انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا دوبارہ گرفتاری کے مناظر ہے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا سوا آپ کو دکھا رہا ہے یہ براہ راست مناظر شاہ محمود قریشی کو ایسیٹو کی سنواراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا آپ سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا یہ مناظر ہے اس وقت کے جب شاہ محمود قریشی گرفتار کیے گئے تھے سما کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوئے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس بار جو گرفتار کیا گیا تو س ایچ او کی سروراہی میں گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی اور انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کے اطلاعات آ رہی تھی سما باقاعدہ طور پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے جب شاہ محمود قریشی کی گرفتاری عمل میں لائی گئی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو اس ایچ او کی سروراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اڈیارہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گئے تھانہ صدر بیرون کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اس ایچ او کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں رہائی ہوئی تھی لیکن اب ان کے دوبارہ گرفتاری ہو گئی ہے اور رہا ہوتے ہی انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دب شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی اس کے فوراں بعد ہی پولیس کی بھاری نفری ان کے منتظر تھی اور انہیں ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی نے پولیس والوں سے جان چھوڑوانے کی کوشش کی اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مضاہمت بھی کرتے نظر آئے لیکن پولیس نے انہیں قابو میں کیا اور تھانا صدر محرون کی پولیس تھی تو شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی شاہ محمود قریشی کو ایس ایچ او کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہے ایک اور مقتربند گاڑی پہلے سے ہی ان کی منتظر تھی رہائی کے بعد میں اور جیسے ہی شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں لائی گئی انہیں پولیس نے فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کچھ مضاہمت انہوں نے کی رہا ہونے کے بعد میں فوری طور پر لیکن ان کی دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر بتائی گا اس خبر کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں آپ کا حال لے کر گئے شاہ محمود قریشی کو دیکھیں پی ٹی آئی کے وائز چیرمن شاہ محمود قریشی جنہیں گزشتہ روز ان کے منچل کے داخل ہونے پر رہا کیا جانا تھا لیکن گزشتہ روز ہی ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے ان کی پندرہ روزہ نظر بندی کا ایک ترین ایم پیوں کے تیت آرڈر جاری کیا گیا تھا اور گزشتہ روز ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی تھی بریکنگ نیوز ہے شاہ محمود قریشی اڈیالہ جل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیے گئے تھانا صدر بیرونی کی پولیس شاہ محمود قریشی کو لے کر روانہ ہو گئی ہے اور شاہ محمود کو ایس ایچوں کی سربراہی میں ٹیم نے گرفتار کیا